ایک ہے کہتے ہیں کہ آفیس کے اوقات کے بعد کیا ہم آفیس میں آوڈیو تلاوت لگا دیں اور آفیس میں کوئی بھی نہیں ہے بس تاکہ برکت پیدا ہو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں قرآن کی تلاوت سے برکت ہوتی ہے اس کا انکار نہیں لیکن اللہ نے قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آفیس کو تالہ لگا ہوئے آپ آوڈیو چلا کے نکل لئے اور خالی برکت کے لئے آپ نے تلاوت قرآن لگا لی اس میں ایک بے عدبی کا پہلو ہے آپ کو چاہیے کہ جب آپ وہاں موجود ہوں تلاوت لگائیں اس کو سنیں اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ سنیں بہت بہتر ایسی بھی آوڈیز مل جاتی ہیں اس میں ترجمہ بھی چل رہا ہوتا ہے تفسیر بھی ہوتی ہے وہ آپ سنیے خالی یہ برکات کے لئے قرآن لگانا اور قرآن پڑھنے کی فرصت بلکل نہ ہو قرآن پہ عمل کرنے کی بلکل فرصت نہ ہو تو میں اس کو اگرچہ ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس مقصد کے لئے قرآن ن آزل بھی نہیں کیا گیا کہ آپ آفیس میں صرف برکت کے لئے لگا کے چلے جائیں اس لئے میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے آپ جب وہاں موجود ہوں توڑا لگائیں جسے ابتدہ میں آ کے لگا لیں اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ خود بھی بیٹھ کے سنیں چاہے پانچ منٹ کے لئے لگائیں تو آپ کو انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی یہ کسی بھائی نے کہا کہ کلونجی کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے یہ کتنے مقدار میں کھانے چاہیے اور کب کھانے چاہیے دیکھیں کلونجی کھانے کا کوئی ایسا طریقہ مروی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور غزہ اس کو تناول فرمایا ہو یا کوئی مستقل بنیادوں میں جیسے ناشتے کے ساتھ دوپیر کا کھانا یا رات تھی کھانے کے ساتھ ایسا نہیں ہے یہ ضرور فرمایا ہے کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر چیز کی شفا ہے سیدہ عیشہ ص اللہ عنہ سے منقول ہے تو اب یہ مختلف امور میں استعمال کے جاتی ہے یہ آپ کسی حکیم سے مشورہ کر کے اس کو کھائیں گے تو اب اس میں کب کھانا ہے کتنا کھانا ہے یہ مریض کے مطابق ہوتا ہے وہ حکیم بتائیں گے کس کے لیے مفید ہے بعضوں کے لیے مفید نہیں بھی ہو سکتی ہے بعض اوقات طبعی ساخت ایسی ہوتی ہے یہ اندر کے طبعی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح غزہ کو بھی قبول نہیں کر پاتے اس لئے از خود اپنا علاج کرنے کے بجائے کسی حکیم صاحب سے مشورہ کر کے پ پھر وہ آپ ضرور کھائیں فائدہ ہوگا یہ شوگر میں بھی سنایا فائدہ دیتی ہے اگر صبح شہد کے ساتھ ملا کر اس کو تھوڑا سا پہ ڈال کر اور پھر موں میں لے جائیں چمائیں اچھی طریقے سے اور اس کو اندر اتاریں تو اس سے شوگر میں بڑا فائدہ ہوتا ہے مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ آپ یہ علاج بھی کر لیں یعنی یہ طریقہ اختیار کریں تو میں آپ کو بھی ارز کر رہا ہوں فائدہ ہوگا یہ کیا کہتنے ہیں کہ کیا لیڈیز اور عورتیں والدین کی قبر پر حاضری دے سکتی ہیں اگر نہیں دے سکتی تو پھر مقافات عمل ہوگا ان کی اولاد بھی ان کی قبر پر نہیں آئے گی میرے بہن مقافات عمل ہر جگہ برا نہیں ہوتا اگر ایک عورت بے پردہ ہو وہ کہے میں اس لئے پردہ نہیں کرتی کہ پھر میری بچیاں بھی پردہ کریں گی مقافات عمل ہوگا اور فلان فلان تو غلط کام میں مقافات عمل نہیں ہونا چاہیے کہ ویسے ہی کسی اور کے ساتھ ہو تو اچھا ہے اگر آپ نہیں کرنی بچیاں تو کریں اسی طریقے سے جو قبرستان ہے اس میں عورت عورتوں کا جانا مناسب نہیں ہے یہ اپنے گھر سے ہی فاتح وغیرہ پڑھیں ان کے لئے اگرچہ قبر کی زیارت مرد عورت دونوں کے لئے مستحب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ دونوں کے لئے ہے کہ پہلے میں نے تمہیں قبور کی زیارت سے منع کیا تھا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کیونکہ سی برات حاصل ہوتی ہے لیکن فقہہ اسلام نے فرمایا کہ عورتوں کے لئے قبرستان جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ گھر سے باہر نکلیں گی اس کے لئے بے پ زعو فضاع کرتی ہیں رونا پیٹنا کرتی ہیں غم تازہ کرتی ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے گھر سے ہی فاتحہ پڑھیں اور یہ جو جس عورت کے بارے میں ہے کہ وہ اگر گھر سے باہر نکلتی ہے قبرستان کے ارادے سے تو اس پہ اللہ کے لانتیں نازل ہوتی ہیں اس کو ایک خاص کنڈیشنل صورت میں لینا ہوگا خاص اس کی کنڈیشن ہے کہ بے پردہ نکلے نامہرم کے بغیر نکلے راستہ پر امن نہ ہو وہاں جا کے روئے پیٹے شور شرابہ مچائے اور بی مزارہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارے اقدس پر حاضر ہوتی ہیں شہداء اہد کے مزارات پر آتی ہیں جنت المعالہ جو مکہ قبرستان ہے جنت البقی میں خیر عورتوں کو جانے نہیں دیتے لیکن باہر سے تو حاضری ہیں سب دے رہے ہوتے ہیں تو یہ اگر تو جانا مطلقاً منا ہوتا تو پھر ان کا استثناء تو نہ ہوتا وہ سب ہی کا ایک حکم ہوتا ہے خلاص کلام یہ ہے کہ بہن نہ جائیں کبھی ایسا ہو کہ آپ قریب سے گزر رہی ہیں تو باہر سے ہی کھڑے ہو کہ بس سلام کر دیا اور آپ نے دعا مانگ لی اتنا ہی کافی ہے کہ یاد رکھیں کہ آپ اگر گھر سے کچھ سالے ثواب کرتے ہیں وہ بلکل ان تک پہنچتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کس نے کیا اس لئے خواتین احتیاط کریں اور اگر مقافات عمل کے طور پر آپ کی بچیاں آپ کی قبر پر نائیں تو بہت اچھی بات ہے یہ تو ہونا چاہیے بلکہ کہ وہ بھی اپنے گھر سے اس کام کے لئے نہ نکلے امید ہے کہ آپ بات سمجھی ہوں گی ایک کہتے ہیں کہ موبائل سے قرآن پڑھتے ہوئے کی کیا وضو لازم ہوتا ہے نہیں جی وضو لازم نہیں ہے بے وضو آپ قرآن پاک زبان سے پڑھ سکتے ہیں ہاں حالت جنابت میں ہوں تو زبان سے نہیں پڑھ سکتے پھر آپ دلی دل میں نظر سے پڑھ سکتے ہیں دوسرے انہوں نے کہا کہ اگر موبائل میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو پیج پلٹنے کے لئے کیا اسکرین پر انگلی بلا وضو لگا سکتے ہیں جی بلکل لگا سکتے ہیں اس میں کوئی کراہت نہیں بلکل نہیں کیونکہ نقوش بنتے ہی نہیں ہیں اور میں بارہ آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ اس میں تقویہ کبھی کوئی پہلو نہیں ہے کیونکہ جو ہم موبائل سے پکچر کھینچتے ہیں اس میں دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس میں تو تصویر بنتی نہیں ہے جب بنتی نہیں ہے تو پکچر کا حکم کیسے لگے گا تو اس کا مطلب جب پکچر بنتی نہیں ہے تصویر کے معاملے میں ہم فتوے پہ چلتے ہیں تقوے پہ نہیں چلتے ہیں چلو نہیں بھی بنتی تب بھی احتیاط کر لو پھر ہوتا تقویہ تو پھر اسکرین پر ٹچین کے اندر کہاں سے تقویہ آگیا جو حک تقویہ ایک طرف تقویہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی چیز دونوں صورتیں بلکل جائز ہیں آپ موبائل سے ڈیجیٹل جو کہ امراض ہوتے ہیں یا اس طرح کے موبائل ان سے آپ بلکل پک لے سکتے ہیں اس میں پکچر بنتی نہیں ہے اور اسی طرح جب قرآن نظر آ رہا ہے تو اس میں نقوش بنتی نہیں ہے بنتی نہیں ہے تو سکرین پہ ہاتھ لگانے میں کوئی رجبی نہیں ہے ایک ایک کہتے ہیں کہ کیا قرآت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ایربیک ہی پڑھنی ہوگی یا اگر ہم ترجمہ پڑھنے تب بھی ثواب ملے گا دیکھیں جہاں کہیں احادیث میں قرآن پڑھنے کی فضلت آئی ہے وہ ایربیک ہی ہے آپ ایربی میں پڑھیں گے تو آپ کو فضلت حاصل ہوگی باقی اگر آپ ایربیک نہیں پڑھتے ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں تو ترجمہ پڑھنے کا ثواب ملے گا آپ کو لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو حدیث میں بیان ہوا کہ وہ صرف ایربیک پڑھنے کا تھا اور وہ ہی ہمیں پڑھیں گے تو ثواب ملے گا ایک کہتے ہیں کہ کوئ قرآنی وظیفہ بھی عربی میں پڑھنا ضروری ہے یا اردو میں پڑھ سکتے ہیں دیکھیں وہ بھی اگر ایرابک میں کلمات ہیں تو وہی پڑھیں گے تب ہی ان کی فضلت اور آپ کو برکت حاصل ہوگی باقی اردو ترجمہ پڑھ لیں گے برکت اس میں بھی ہے لیکن خاص اگر حدیث میں کوئی فضلت آگئی ہے قرآنی وظیفے کی تو وہ ایرابک میں پڑھیں گے تو وہی ملے گی ورنہ نہیں یہ ہے کہ کیا سفر کا مہینہ ایسا ہے کہ ہم اس کی برکت سے اس کے وسیلے سے کوئی دعا مانگ سکیں جیسے بقیہ مہینوں کے وسیلوں سے دعا کی جاتی ہے یہ تھوڑا سا ہٹکر قویسن تھا جو عمومی طور پر ذہن ہے اس سے ہٹکر تھا کہ عمومی طور پر لوگیں سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ایک منحوس مہینہ ہے اور اس میں آسمان سے بلائے نازل ہوتی ہیں اس لئے ہماری بہنوں نے اس قسم کی باتیں سن کر ایک ذہن بنا لیا ہے کہ اس مہینے میں جو بھی شادی ہوگی وہ ناکام ہوگی اس لئے اس مہینے میں شادی نہیں کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں خالی کا مہینہ اس کی کیا شریح حیثت ہے یہ بتاتے ہیں دیکھیں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے کوئی چیز از خود منحوس نہیں ہے شریعت نے اس میں نحوست رکھی نہیں ہے یہ اصول یاد رکھئے گا لہذا یہ کہنا یہ کپ منحوس ہے یہ گلاس منحوس ہے یہ پین منحوس ہے بہو منحوس ہے معذر اللہ کوئی مہینہ بالکل جائز نہیں ہے پہلی بات یاد رکھیں ہاں اگر کسی کی بد کرداری ہے یا اس کا مثبہیو ہے اس کا رویہ خراب ہے اخلاق خراب ہے اس کی وجہ سے یہ کہا کہ اس کے عمل اس نے خراب کیا لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایر اس کی بڑی نوہست ہے اس سے لوگ بڑے بچارے پریشان ہیں یہ اس کے عمل کی قباہت بیان ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ فی نفس ایک چیز پیدا ہوتی ہے تو نوہست کے ساتھ پیدا ہوتی ہے تو یہ ذہن بنا لیں دوسری بات یہ کہ میرے آقد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انور میں کفار سفر کے مہینے کو منوس کہتے تھے اس لئے سرکار نے فرمایا ولا سفر یہ سفر کوئی چیز نہیں ہے اس میں کوئی آسمان سے بلائیں وغیرہ نازل نہیں ہوتی ہیں بہنوں کے لئے گزارش یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق ہیں دو روایات ہیں ایک روایت کے مطابق بیبی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد مبارک حضرت علی کررم اللہ وجہہ الكریم کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہی ہوا تھا دو روایتیں ایک میں یہ اور ایک رمضان کی روایت ہے تو اس کا مطابق یہ ہوا اگر سفر والی روایت لے لیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لئے اس مہینے کا انتخاب فرمایا اپنی صاحبزادی کے لئے تو پھر کیسے یہ مہینہ منوس ہو سکتا ہے تو یہ غلط بات مشہور ہے اب جب غلط بات مشہور ہے تو یہ مہینہ عام مہینوں کے مثل ہے اور اس میں اگر آپ کو یہ دیکھ لیں ہر مہینہ ایسا ضرور ہوگا جس میں بہت سے بدرگوں کا ویسال ہوا اور اس مہینے میں بہت سے بزرگ پیدا ہوئے جیسے ربی الاول من ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بہت برکت ہے ایسی کسی بدرگ کے بارے میں اگر پتہ چل جائے کہ اس مہینے میں آپ کی پیدائش ہے یا آپ کا ویسال عرص منایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں بہت سی برکات ہیں ایسی جب سفر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے لہٰذا یہ خیال غلط ہے اور اس کے وسیلے سے اگر دعا کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو بہرحال یہ خیال غلط ہے اس کو نکالیں